السلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی محمد سلمان رزا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سلمان رزا اوفیشل تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں جیسے بھی ہوں گے خیر و آفیس ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا پروردی کار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے یہاں سیحاب بھائی جو رکے ہوئے ہیں اسکول میں آفیا کٹس اسکول میں ان کی رکنے کی وجہ ہے پوچھ رہے ہیں بار بار کمنٹس کر رہے ہیں فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ رکنے کی وجہ کیا ہے چار پاہ دن ترن ترن سیڈی میں رکے تھے اب یہاں خاصا گاؤں ہیں آفیا کٹس اسکول میں رکے ہوئے ہیں بارہ کلومیٹر پہلے سیحاب بیچے تو وہ کیوں رکے ہوئے ہیں اس کی وجہ جان لیجی بجے جاننے سے پہلے دوستو چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں تاکہ یہ سہی ہوگا کہ آنے والی ویڈیو سیحاب بھائی اس کی اپ ڈیٹ پاکستان تک بھی آپ کو انشاء اللہ ملتی رہے گی تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوائے اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لا جواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں یہ مجھے اس بندے نے بتائی ہے یعنی بابا جمال سائیکل والے جیسے میرے پیچھے دیکھ رہی ہیں ان بابا نے بتائی ہے جیسے میرے پیچھینل باب جڑے ہوئے ہیں آپ روز سمجھتے ہیں کہ بابا ہی مجھے لوگیشن دیتے ہیں اور میں آپ تک پہنچاتا ہوں تو بابا نے بتایا ہے کہ کچھ لوگ کیرلا سے شاہب بھائی سے ملنے آرہے ہیں کچھ لوگ نے کہا کاغ جمعہ گڑوڑی ہے اوڑ جی کیا بولے ہیں پاکستان پتہ نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے کچھ لوگ گلت فہمی کے شکار بنے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے میرے دوستوں کچھ لوگ کیرلا والے شاید ان کی وائی بھی آ رہی ہوں ان کی فیملی میمبر بھی آ رہے ہوں اللہ سمجھ دعا کر دے پروردگار صحیح سلامت ان کا سفر رہے تو ہو سکتا ہے لیکن بابا نہ بتایا کہ کیرلا سے کچھ لوگ ان سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں آخری وقت ہے کیوں آخری وقت ہے ہندوستان کا ہندوستان میں سب پاکستان میں انٹری کریں گے تو یہ آخری وقت ہوا ہندوستان کا ان کے لیے تو دوستوں میں آپ سے بتا دوں کہ اصلی وجہ صرف یہی ہے کہ کیرلا سے کچھ لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں آپ کسی بھی غلط فہمی کے شکار نہ ہوئے کیونکہ شہاب بھائی سے ملنے کے لیے جو کیرلا والے لوگ آ رہے ہیں انہوں نے ہی سیاہ بھائی کو روک رکھا ہے اور سیاب بھائی سی وجہ سے رکھے ہوں گے کہ میں اپنے ہندوستان سے نکلنے کے بعد میں پاکستان میں انٹر ہونے سے پہلے پہلے اپنے گھر والوں سے ملاقات کرلوں اور بھی جو میں سے ملنے والے ہیں وہ ملنے کے لیے آ جائے تو یہ اصلی وجہ ہے میرے دوستو اب میں آپ کو کلام سناتا ہوں پہلے بابا کی اور بات سن لیں بابا نے ابھی ہم سے کیا کہا ویڈیو کول میں ویڈیو بھیجی ہمارے پاس انہوں نے تو بابا کی بات سن لیں اس کے بعد میں پھر آپ کو کلام سنتے ہیں آج کا جو کلام ہے نا پتا ہے کیا کلام ہے آج میرے بھائیوں کچھ میری بہنوں نے بھی فرمائش کی ہے کہ نبی کی آمد کے تعلق سے آپ کلام پیش کریں کیونکہ رویل اول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے الحمدللہ رویل نور جو شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کی تعلق سے نبی کی آمد کے تعلق سے میں کلام پڑھوں گا سروں میں اپنے ایک شیر بھی سن لیا ہوگا ہم سن کے جانے اور آخر میں بتانے ضرور کیسے لگا انشاءاللہ دل سر بڑھا ہے تو چلیئے بابا کی بات سنتے ہیں پھر آپ کو کلام سناتے ہیں سلام علیکم ناظرین میں محمد جمال جو کی ابھی آج کے اپڈیٹ کے لئے حاضر ہوں آج ہے ایک اکٹوبر آج ہے ایک اکٹوبر اور ہم ابھی بھی اسی جگہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں جو باغہ بارڈر سے بارہ کلومیٹر کی دوری پر ہے اور سیاپ بھائی کا اپڈیٹ ابھی نکلنے کا نہیں ہے انشاءاللہ پتہ چل رہا ہے کہ چار پانچ دنوں کے بعد نکلیں گے اور جیسے ہی نکلیں گے اس کی تاجہ اپڈیٹ ہم سلمان رجا آفشل یوٹیوب چینل کو دے دیں گے تمام جانکاری کے لئے آپ لوگ بنے رہے ہیں سلمان رجا آفشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائٹ کریں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ آپ کے سامنے میں دکھانا چاہ رہا ہوں صبح کے بج رہے ہیں وہی آفیا اسکول ہے جہاں سیاب بھائی ٹھہرے ہوئے ہیں اور ہم واشمن کو دکھا رہے ہیں واشمن کو اٹھا ہوا ہے ابھی سیاب بھائی کو نکلنے کا کوئی اپڈیٹ نہیں ہے جیسے ہی نکلنے کا کوئی اپڈیٹ ملے گی آپ تمام جانکاری کے لئے بنے رہے ہیں اور سلمان رجا آفشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائٹ کریں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ اگلی ملات ہم کریں گے جیسے ہی سیاب بھائی کا اپڈیٹ ملے گا کہ سیاب بھائی کب نکل رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں تمام جانکاری کے لئے آپ لوگ بنے رہے ہیں سلمان رجا آفشل یوٹیوب چینل اور انشاءاللہ میں سبسکرائٹ کرتا ہوں کہ میں اس وقت ابھی یہیں پہ ہوں اور ساری اپڈیٹ کے لئے اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور آپ لوگوں کے آپ لوگوں کے مدد سے ہی میں یہاں رکھا ہوں اور انشاءاللہ لوگ مجھے کھانے پینے کا کوئی نہ کوئی ہیلپ کر رہے ہیں تمام لوگوں سے گزاریس ہے کہ میرے زیادہ زیادہ ہیلپ کریں اور فون مجھا دا نہ کریں کیونکہ مجھے کل دیکھا ہوں سارے فون کر رہے ہیں مجھے ڈشٹرپ ہو رہا ہے فون پہ فون آتھ تو سلیہ آپ نے بابا نے کیا کہا اب انشاءاللہ آپ کو کلام سنا دیں کلام پورا سنکا جائیں پورا کلام سنکا جائیں آخر میں ایک بات اور کہ شہاب بھائی کو ایک سو بائیس دن چلتے چلتے ہو گئے ہیں ایک سو بائیس دن شہاب بھائی کو ہو گئے ہیں اور وہی چوہ تیس سو کلومیٹر سے اوپر ان کا سفر ہے اور آگے کو آپ نکلیں گے انشاءاللہ آج نکلیں کل نکلیں جب نکلیں گے آپ کو بتا دی جائے گا اور جیسے ہی نکلیں گے ترانت آپ کو بتا دی جائے گا ٹھیک ہے آج ہے ایک اکٹوبر ٹھیک ہے اکٹوبر میں یہ ویڈیو ہم سبح کے ٹائم میں سوٹ کر رہے ہیں تو ہو سکتا آج سام تک بھی نکل جائیں شہاب بھائی چلیے بہرحال جو اپ ڈیٹ آئے گی انشاءاللہ ترانت آپ کو بتا دی جائے گی چینل کو سبسکرائب کر دیں ویل آئیکن کا بٹن دے بات تاکہ آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو انشاءاللہ ملتی رہے ٹھیک ہے تو چلیے کلام سنتے ہیں چاند نین نے چاند سے کہا چاند نین نے چاند سے کہا چاند نین نے چاند سے کہا آگئے حضور آگئے چاند نین نے چاند سے کہا آگئے حضور آگئے آگئے حضور آگئے چاند نین نے چاند سے کہا آگئے حضور آگئے آگئے حضور آگئے چاند نین نے چاند سے کہا آگئے حضور آگئے آگئے حضور آگئے تو جھومو گاؤ بولو مرحوہ جھومو گاؤ بولو مرحوہ آگئے حضور آگئے آگئے حضور آگئے سنے اللہ اللہ جنگلوں میں بھی اللہ اللہ جنگلوں میں بھی ہر طرف ہے جشن کا سما اللہ اللہ جنگلوں میں بھی ہر طرف ہے جشن کا سما کیوں بکریوں نے شیر سے کہاں بکریوں نے شیر سے کہاں بکریوں نے شیر سے کہاں کیا آگئے حضور آگئے آگئے حضور آگئے چاند نین چاند سے کہاں آگئے حضور آگئے آگئے حضور آگئے جشن تم مناو جھوم کر جشن تم مناو جھوم کر کہ جشن تم مناو جھوم کر کچا 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 گھوم گھوم کر جشن تم مناو جھوم کر آگئے حضور آگئے حضور آگئے بولے یہ بریلی کے رضا بولے یہ بریلی کے رضا بولے یہ بریلی کے رضا کیا آگئے حضور آگئے آگئے حضور آگئے بولے یہ بریلی کے رضا آگئے حضور آگئے آگئے حضور آگئے چاند نین چاند سے کہاں آگئے حضور آگئے آگئے حضور آگئے جھوم گاو بولو مرحبا جھوم گاو بولو مرحبا جھوم گاو بولو مرحبا آگئے حضور آگئے آگئے حضور آگئے جشن تم مناو جھوم کر جھوم گاو بولے یہ بریلی کے رضا آگئے حضور آگئے آگئے حضور آگئے اس کلام کا آخری شعر سنیں قسم سے مجل جائیں آپ ہیں طبیب دو جہاں آپ ہیں طبیب دو جہاں اس لیے تو اپنے ہاتھ سے آپ ہیں طبیب دو جہاں اس لیے تو اپنے ہاتھ سے اس لیے تو اپنے ہاتھ سے آپ ہیں طبیب دو جہاں اس لیے تو اپنے ہاتھ سے آپ ہیں طبیب دو جہاں اس لیے تو اپنے ہاتھ سے اس لیے تو اپنے ہاتھ سے ارے دینے ہم مریضوں کو دوا دینے ہم مریضوں کو دوا دینے ہم مریضوں کو دوا آگئے حضور آگئے آگئے حضور آگئے چاندنی نے چاند سے کہا آگئے حضور آگئے تو جھومو گاؤں بولو مرحبا جھومو گاؤں بولو مرحبا جھومو گاؤں بولو مرحبا آگئے حضور آگئے آگئے حضور آگئے چاندنی نے چاند سے کہا آگئے حضور آگئے آگئے حضور آگئے جھومو گاؤں بولو مرحبا آگئے حضور آگئے آگئے حضور آگئے آگئے مرحبا میرے پیارے دوستوں پیارے عزیزوں میرے بھائیوں میری بہنوں آپ نے کلام بھی سنا اور کلام کے ساتھ ساتھ اپنا شہب بھائی کی لوکیشن بھی جانی آج کا جو کلام میں نے یہ پڑا ہے یہ میرے کچھ بھائیوں کی فرمائش تھی کہ آپ رویل اول شریف آ رہا ہے رویل اول شریف کا مہینہ شروع ہو گیا ہے آپ نبی کی آمد کے تعلق سے کوئی بھی کلام پڑھ کے ڈالیں انشاءاللہ تو میں نے وہ پیش کر دیا ہے اب آپ کو جیسا بھی لگا ہو آپ مجھے کومنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور بتائیں کہ ہاں سلمان بھائی آپ کا یہ کلام ہمیں ایسا لگا اور بھی کوئی فرمائش ہو میں بھی کرنا ہی پا رہا ہوں پوری کیونکہ بہت ساری فرمائش ایک ساتھ آتی ہیں تو کچھ بھائی نراز ہو جاتی ہیں کچھ بہنیں نراز ہو جاتی ہیں میری بہنوں میرے بھائیوں آپ نراز نہ ہوا کریں کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں مسیح نہیں ہوں ایک ایک کر کے ہی فرمائش پوری کروں گا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ فرمائش پیچھے رہ جاتی ہیں تو ان کا دھیان نہیں رہتا تو آپ دوارہ تیوارہ بھی فرمائش کر سکتے ہیں لیکن ہاں کچھ بھائیوں نے چھے چھے بار فرمائش کری ہے لیکن میں معذرت چاہتا ہوں میں پھر بھی ان کی پوری نہیں کر پیا ہے آپ پھر کمنٹ کریں پھر کریں انشاءاللہ میں پوری کروں گا تو شہاب بھائی کی لوکیشن آپ نے جان لی دیکھیں شہاب بھائی آج ہے یعنی کہ ایک اکٹوبر ٹھیک ہے ایک اکٹوبر میں شہاب بھائی اسی سکول میں رکے ہوئے ہیں لیکن اب شام تک جہاں بھی نکلیں گے جدھر بھی نکلیں گے انشاءاللہ آپ کو بتا دی جگہ کہاں نکلیں گے وہ باغہ بورٹر بارے گلومیٹر بچا ہے تو باغہ بورٹر کی طرف ہی جائیں گے باغہ بورٹر سے جب کروز کریں گے شہاب بھائی آپ کو ہم لائب دکھائیں گے اپنے چینل کے ذریعے سے انشاءاللہ دعلا شہاب بھائی کی لوکیشن آپ کو ہم رائٹ بتاتے ہیں خاصہ گاؤں میں رکے ہوئے ہیں آفیا کٹس اسکول میں اور یہ خاصہ گاؤں کہاں یہ زلہ امریسر میں ہے زلہ امریسر میں خاصہ گاؤں ہیں اور وہاں پر ایک سکول ہے آفیا کٹس اسکول وہاں رکے ہوئے ہیں روز ہی بتا رہے ہیں فائدہ آپ کو یہ ملتا ہے کہ آپ کو کلام سننے کیلئے مل جاتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں میرا بھی خیال رکھیں ایک میلین سبسکرائیور ٹارگیٹ ہاں ہمارا ایک میلین سبسکرائیور کے بعد میں الحمدللہ ہم دھیرے دھیرے انشاءاللہ آپ کو کلام سناتے رہیں گے کام کرتے رہیں گے چینل پر انشاءاللہ اللہ چاہا تو کیونکہ یہ چار لاکھ پانچ لاکھ سبسکرائیور ہم دھیرے ہم جو امید ہیں انشاءاللہ کہ پانچ لاکھ سبسکرائیور بھی یعنی پانچ لاکھ کی ہماری جو فیملی وہ جلدی ہو جائے گی انشاءاللہ لیکن ٹارگیٹ ہمارا ایک میلین کا ہے آپ لوگوں کی مدد سے سب کچھ ہو جائے گا آپ لوگوں کی دعاوں سے اللہ کی رحم و کرم سے والدین کی دعاوں سے آپ لوگ بس میرے لئے دعا کرتے رہے شہاب بھائی کے لئے دعا کریں اور سارے مسلمان بھائی بہنوں کے لئے دعا کریں جو پریشان حل ہیں بالخصوص آپ ان کے لئے دعا کریں اللہ حافظ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں پانچ لاکھوں کی نماز پڑھیں لوگوں سے آجزی کے ساتھ میں پیش آئیں اپنا اخلاق اچھا کریں اپنا کردار اچھا کریں کیونکہ اسلام اخلاق سے پھیلا میرے نبی کے کردار سے اسلام فیلا ہے تو چلیے اللہ حافظ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں